تو بہت ٹائم سے میں کچھ ڈیفرنٹ ٹائپ آورسز بیٹل بنانا چاہتا تھا اور بہت سونچ جار کے بعد آئی تینک لوسیفر ویسز مارول مجھے بہت انٹرسٹنگ لگا اب ٹائٹل میں کچھ بھی رکھ سکتا ہوں بٹ میں کلیر کر دیتا ہوں پہلے ہی ہم لوسیفر کا کمپیرزن ایم سیو کے سپر ہیروز کے ساتھ کریں گے اور اس کے بعد لوسیفر کا کمپیرزن مارول کے سب سے پاورفل کاسمک انٹیٹی سے لے کے سیدھا فالکرم پریر اوٹ کون بیونڈ آن لیونگ ٹرائی بونال دیوانو بو آل سے بھی کریں گے اور دیکھیں گے کہ لوسیفر کس کس مارول انٹیٹی کو آرہ سکتا ہے اور کون کون سے مارول کے بگ گنز کے سامنے لوسیفر ہار جائے گا تو سب سے پہلے ویڈیو میں اچھی خاصی میند لگی ہے اس لیے میں ایک شو آئے اسے اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کرنا لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بولنا تو چلے شروع کرتے ہیں پہلے میں ایک آئیڈیا دے دیتا ہوں آپ کو لوسیفر کے پاؤس اور اوریجن کا کیا کرکار یہ بندہ کون ہے تو لوسیفر دے پریزنس کی سب سے پہلی کریشنز میں سے ایک ہے جہاں دے پریزنس نے سب سے پہلے مائیکل سیمیول اور گیبریل کو بنایا تھا سیمیول ہی آگے جا کے لوسیفر بنتا ہے مائیکل اور لوسیفر کا کام تھا ملٹی ورس بنانا جہاں مائیکل پیور انرڈی پروڈوس کر سکتا تھا لوسیفر اسے انرڈی کا یوز کر کے اسے ملٹی ورس اور جنورس کی شیپ دیتا تھا بہت جگہ کہا گیا ہے کہ پریزنس نے اپنی کچھ پاوہ لوسیفر کو بھی دی تھی جس کی وجہ سے ہی وہ یہ سب کر سکتا تھا اب آپ نے بہول بار لوسیفر کے نام کے ساتھ مورنگ سٹار یا دے لائٹ برنگر ورڈ سنے ہوں گے اسی لئے کیونکہ لوسیفر ہی سب سے پہلے سنز اور سٹارز کو اگنائٹ کیا کرتا تھا ان میں روشنی برتا تھا اپنی لائٹ برنگر پاوہر سے جس سے وہ فائر کو لیمٹ لیسلی کنٹرول کر پاتا تھا بڑی دی پریزنس کے اگنسٹ بگاوت کرنے پہ لوسیفر کو ہیون سے نکال کے ہیل میں ڈال دیا گیا جہاں پہ لوسیفر رول کیا کرتا تھا لوسیفر کے پاس مالٹی ورس لیول میٹر مینپلیشن پاوہر ہے اور اس نے اپنی بیک یونیورس بنائی تھی دی پریزنس کی یونیورس کو ریول کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ لوسیفر سے پاورفول صرف دی پریزنس اور مائیکل ہے پر لوسیفر نے کچھ جگہ مائیکل کو بھی ہرا رکھا ہے اور اس کی بوڈی سے نکلی انرجی سے اس نے ایک نیا مالٹی ورس بھی بنایا تھا لوسیفر کے پاس ٹائم سپیس انرجی ریالٹی مینپلیشن جیسی پاوہرس بھی ہے جسے وہ مالٹی ورس میں کہیں بھی اور کبھی بھی ٹیلیپورٹ ہو سکتا ہے ٹائم کو فاسٹ یا سلو کر سکتا ہے یا سٹاو بھی کر سکتا ہے پریزنس کی ویل کی وجہ سے لوسیفر ریالٹی کو بھی چینج کر سکتا ہے لوسیفر ڈی سی کا ورہا دی بیسٹ مینپلیٹر ہے جہاں وہ اپنے سے پاورفول آپونینٹس کو ٹرک کر کے ہرا چکا ہے اور ایک بار تو اس نے دی پریزنس تک کو ٹرک کیا تھا لوسیفر اپنی ونگ سے فلائی بھی کر سکتا ہے اور دی اینڈلیس بھی لوسیفر سے ڈھرتے ہیں لوسیفر نے ایک بار مزاق میں یونیورس کے سارے گارڈز کو مارڈ ڈالا تھا سپیکٹر ڈاکٹر فیتھ بھی لوسیفر کا کچھ نہیں بگاڑ بائے مائیکل ڈیمی ایڈجس کے فل پور اٹیکس کو سروائیو کیا ہے جو کی انفنائیٹ ملٹی ورس کو ڈسٹروائی کرنے کا پوٹنچل رکھتے ہیں پر لوسیفر پہ ان کا زیادہ ایفیکٹ نہیں ہوا لوسیفر تمہارے آنکھ بند کرنے سے پہلے ایرث کے دچہ کر لگا کیایا ہوگا لوسیفر لیٹرلی کریشن سے پہلے ایگزسٹ کرتا تھا ملٹی ورس اومنیورس بننے سے پہلے ہی لوسیفر اور اس کے دو بھائی ایگزسٹ کرتے آ رہے تھے اور ڈیتھ جو کی کریشن کا ایک پارٹ ہے بھی اسے مار نہیں سکتی لوسیفر کی پوس اور ایکسٹینشن آف پریزنس مطلب لوسیفر پریزنس کا ایک پارٹ ہے لوسیفر میں ہی دے پریزنس کی نائی اومنی پورٹنٹ انرجیز گھوم رہی ہے اور لوسیفر جب بھی ڈی سی ملٹی ورس اومنیورس میں آتا ہے تو اپنی فیزیکل فارم کو چینج کرتا ہے ورنہ وہ پورا یونیورس دسٹروائی ہو سکتا ہے اور ایسا اس نے ایک بار کیا بھی ہے جب وہ مانشن آف سائلنس کی جگہ پہ گیا تھا جہاں پہ جو کریشنز یونیورسز ڈسکارڈ کر دی جاتی ہے وہ ایکسٹک کرتی تھی اور لوسیفر کے صرف ہی جگہ آنے سے وہ ساری یونیورسز جن کا نمبر انفرنیٹ بتایا گیا ہے دسٹروائی ہو گئی تھی جس میں کی ہنٹرنڈز اینڈ بلینز اف لوگ ایکسٹک کرتے تھے لیٹرلی آئی کن گو آن اینڈ آن بٹ آئی ہوب آپ کو ایک آئیڈیا مل گیا ہوگا کہ یہ بندہ کیا کیا کر سکتا ہے سو چلیے اب ہم لوسیفر کا کمپائرزن شروع کرتے ہیں آپ دیکھو سب سے پہلے ہم لوسیفر کا کمپائرزن ایم سیو کے سپر ہیروز کے ساتھ کرنے والے تھے بٹ آئی ہوب آپ کو ایک آئیڈیا مل گیا ہوگا کہ ایم سیو میں دکھائے گئے سپر ہیروز کیا سب سے پاورفل کیریکٹرز بھی لوسیفر کے سامنے کچھ نہیں اس لیے ہم ان سپر ہیروز کی سب سے پاورفل فارمز اور ماروال کی سب سے پاورفل کاسمک انٹیٹیز کا ہی کمپائرزن کریں گے لوسیفر کے ساتھ اب دیکھو ہم انکریزنگ لیول آف پاورس میں کاسمک انٹیٹیز کو لیں گے جس کا ریفرنس میں اپنی ایک ویڈیو ٹاپ ٹین پاورفل کاسمک بینگز مان کے چلوں گا تو سب سے پہلے بات کریں گیلیکٹرز وسیل لوسیفر کی توبہ توبہ سارا مود خراب کر دیا کہاں ملٹی ورس کو بنانے والا اور کہاں پلینٹس کو کھانے والا گیلیکٹرز کی ڈیتھ بھی صرف دو تین گیلیکسیز کوئی ڈیسٹرائی کر سکتی ہے اور لوسیفر ملٹی ورس کو ڈیسٹرائی کرنے والے بلاسٹ کو سروائیو کر پایا ہے دوسرا بات کریں سیلیشلز کی سب سے پورفل سیلیشلز نہیں نورمل یا وہ نورمل سیلیشلز کی تو سیلیشلز ایٹھ ہائیسٹو انیورس لیول کے بینگ سے وہیں لوسیفر اومنیورس لیول کا بندہ ہے بڑھ کے اتیام ہوتے سکین تھندے اپروور ہر آپ پائیں گے وہ ہم آگے دیکھیں گے ایرشم ایگزیٹر جیسے سیلیشلز لوسیفر کے سامنے بچے ہیں آگے بڑھتے ہیں فینکس ورس کی طرف تو فینکس ایک انرجی سورس ہے جو کیونوز کو ڈسٹرائی یا ریکریٹ کرنے کا پروٹنشل رکھتی ہے اور لوسیفر ایسے انرجیز کے ساتھ کیا کرتا ہے کوئی نے اپنی مولیکلر مینپلیشن پور سے لیٹرلی کچھ بھی بنا سکتا ہے جیسے اس نے مائیکل کی ڈیمی ارج انرجی کا یوز کیا تھا تم یہاں پر مائیکل کی ڈیمی ارج انرجی کی جگہ فینکس کو رکھو فار ایگزامپل کے لیے لوسیفر ڈی سی مالٹیوز میں سب سے بیسٹ میٹر اور انرجی منپلیٹر ہے کیونکہ سب سے پہلے در پریزنس نے اسے خود یہ کام دیا تھا سو فینکس بھی ہار جائے گا کہ ایٹرنیٹی کچھ کر پائے گی نہیں کچھ بھی نہیں ایٹرنیٹی یونیورس لیول کی بینگ ہے جو کی پورے یونیورس کی فیزیکل منفیسٹیشن ہے اور لوسیفر صرف اپنے پریزنس سے یونیورس اس کو ڈسٹوائی کر پایا ہے بجاری ایٹرنیٹی کو تو بھاگنے کا بھی موقع نہیں ملے گا سیم کیسے انفینیٹی اور ڈیتھ کا بھی جیسے میں نے کہا لوسیفر ڈیتھ سے بھی اوپر ایگزسٹ کرتا ہے ڈیتھ بھی اسے نہیں مار سکتی اور ڈی سی کی ڈیتھ جو کی انڈلیس کا ایک پارٹ ہے مارول کے ڈیتھ کی ریپریزنٹیشن سے بہت زیادہ پاورفل ہے جب اس نے خود کہا کہ لوسیفر اس کی پاوز سے اوپر ہے تو مسترس ڈیتھ کیا ہی کر سکتی ہے آگے بڑھتے ہیں پروٹو جی کی طرف تو پروٹو جی کیسی کاسمک بینگ ہے جس کے پاس دوسرے کی پاوز کو کوپی کرنے کی پاوز ہے اور اسی ایبلیٹی کا یوز کر کے اس نے لیونگ ٹرائبنل تک کو ہرایا تھا اور اس کی پاوز کو ایبزورب کیا تھا تو کیا یہ لوسیور کو ہرا پائے گی کیونکہ ایسے تو چینسز لگ رہے ہیں کہ شاید سے لوسیور کی بھی پاوز کو ڈپلیکیٹ کر لے تو یہاں پہ پلے میں آتا ہے لوسیور کا مائنڈ پروٹو جی چاہے جتنی بھی پاورفل ہو وہ ایک چیلڈ ہی ہے اس کا مائنڈ ایک بچے کا ہے کیونکہ وہ خود ایک چھوٹی بچی ہی ہے لوسیور اُلٹا اسے مینپلیٹ کر کے اس کی ساری پاوز ہی چھین لے گا تو اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کیونکہ لوسیور کی پاوز ہی نہیں برد اس کے اپوننٹس کو اس کے دماغ سے زیادہ خطرہ ہے جو بندہ پریزنس کو ٹرک کر سکتا ہے مائیکل جیسے بینگز کو ٹرک کر سکتا ہے پروٹو جی اس کے سامنے کیا ہی کر سکتی ہے اب پروٹو جی کو کس نے ہرایا تھا مارول کومکس میں وہ تر سکینتھن دے اپروور نے اب یہ کون ہے تو سکینتھن دے اپروور ایک سیلیشیل ہے مارول کومکس میں بارٹو وہ مارول کومکس کے ایڈیٹر کو ریپریزنٹ کرتا ہے اس لئے جب پروٹو جی نے یہ سب کیا تھا تو سکینتھن دے اپروور نے صرف تین ورڈز بول کے اسے ہرایا تھا وہ تین مائجیکل ورڈز تھے جس کی وجہ سے ساری سٹوری جینج ہو گئی اور پروٹو جی پاوارلیس بن گئی تھی بٹکہ سچ میں سکینتھن ایڈیٹر کو ہی ریپریزنٹ کرتا ہے ابھی تک مارول نے اسے اوفیشیلی کنفرم نہیں کیا ہے اب لوسیفر کے بارے میں ایک بات میں شیئر کرنا بھول گیا تھا وہ تھا لوسیفر دی سی مالٹیورس سے باہر اگزسٹ کرتا ہے دی سی مالٹیورس تو رہنے دو وہ کرییشن سے باہر اگزسٹ کرتا ہے اور دی پریزنس کا جو مالٹیورس کو لے کے پلان ہے وہ اسے بھی باہر اگزسٹ کرتا ہے مطلب جو بھی رولز مالٹیورس اومنیورس میں ہے لوسیفر ان سے بھی اوپر ہے مطلب اگر پورا ڈی سی مالٹیورس بھی ڈسٹوائی ہو جائے تو لوسیفر پہ گھنٹا بھی کچھ ایفیکٹ نہیں پڑے گا بٹ سٹیل آئی تینک لوسیفر is bounded بائی رائٹر کیونکہ لوسیفر is a comic character اب رائٹر تو ڈیریکلی تو نہیں پٹین ڈیریکلی آپ نے آوتار بیج کے لوسیفر کو ہرا سکتا ہے وہ آوتار یا تو plot manipulation ہو سکتا ہے یا plot induced stupidity ہو جیسا سکین تھن ڈی اپروور ایک plot induced stupidity ہی ہے اب وہ کیا ہوتا ہے plot induced stupidity مطلب کوئی کریکٹر آ جائے جسے ہم نے ابھی تک کبھی کچھ کرتے بھی نہیں دیکھا وہ آگے سب کو ہرا دے وہ بھی بینا logic کے بینا دیان میں رکھے ہوئے کہ story کیا تھی وہی ہے سکین تھن ڈی اپروور اور ایسے کریکٹرز کو plot induced stupidity کہا جاتا ہے اور اگر سکین تھن ڈی اپروور سچ میں ایڈیٹر کو represent کرتا ہے جو کہ ابھی confirm نہیں کیا گیا ہے تو یا اس وہ lucifer کو ہرا سکتا ہے بڑھ اگر سکین تھن ڈی اپروور ایڈیٹر نہیں ہے تو lucifer اسے کہیں گنا زیادہ powerful ہے اور lucifer سکین تھن ڈی اپروور کو ہرا دے گا بڑھتے ہیں next cosmic entity living tribunal کی طرف تو دیکھو living tribunal ایک multiverse کا کرتا درتا ہے اور پورے multiverse پہ وہی نظر رکھتا ہے بڑھ lucifer کے سامنے اس کی بھی نہیں چلنے والی کیوں وہ اس لئے lucifer multiverse کو ڈیسٹوائی و ریکریٹ کر چکا ہے اور وہی living tribunal ایک multiverse کا protector ہے living tribunal one of all پہ dependent ہے اپنی پاوس کے لئے وہی lucifer کو پاپا کی ضرورت نہیں پڑھتی living tribunal کو multiple times ہرایا گیا ہے یہاں تک کہ مارا بھی گیا ہے جیسے پروٹشے کوروکس ہے بیونڈرس نے living tribunal بھی لائک گزب بیزتی ہے یار but lucifer morning star کو ہرا نے والا خودہ presence ہے اس کے بغیر اسے کوئی نہیں ہرا سکتا so lucifer living tribunal کو ہرا دے گا with mid difficulty ویسے ہم نے ان دونوں کے comparison پہ ایک سپریٹ ویڈیو بھی بنایا ہے جس کا لینک آپ کو description میں مل جائے گا اب اگر بات کریں مارول سپر ہیروز کی سب سے پاورفل فارم وزیس lucifer کی تو i don't think کسی سپر ہیرو کی ایسی فارم ہے مارول میں جو lucifer کو ہرا سکتا ہے like black priest ڈاکر سٹینج no beyonder spider man no rune king thor no cosmic immortal hulk maybe یہ ہم آگے ڈسکس کریں گے iron god no god of light venom no literally جتنے بھی میرے دماغ میں سٹیم سپر ہیروز کے ورجنز آ رہے ہیں ان میں سہتو کوئی نہیں ویسے اگر آپ کو کوئی لگتا ہے تو ہمیں کومنٹس میں ضرور بتانا اور اگر کسی پاورفل ورجن وزیس lucifer پر سپیسپی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو تو وہ بھی بتا دینا اب فائنلی ہم آتے ہیں ڈی سو اور مارول کی کچھ جیسے کریکٹرز پہ جو کی lucifer کو ہرا سکتے ہیں تو مارول کا one above all سپریم بینگ کا مارول lucifer کو ہرا دے گا سیم کیسے پریزنس کے ساتھ بھی یہ دونوں اپنے اپنے یونیورسز اپنی اپنی ملٹیورسز کے ڈرو گاڈز ہیں اور ہاں مارول میں جیسے one above all اگزسٹ کرتا ہے ویسے one below all بھی اگزسٹ کرتا ہے جو کی پوس اور ایبیلٹیز میں one above all جتنا ہی برابر ہے اس لئے one above all کے ساتھ one below all بھی lucifer کو ہرا سکتا ہے اس کے بغیر مارول میں فالکرم lucifer کو ہرا سکتا ہے اب یہ فالکرم ہے کون تو فالکرم one above all کا ہی دوسرا روپ ہے اور جیسے کروی کو ریپریزنٹ کرتا ہے جیسے کروی مطلب رائیڈر کو اس کے بغیر تیاموٹ دے سیلیشل بھی lucifer کو ہرا دے گا کیونکہ فالکرم نے تیاموٹ کو اپنا جتنا پاورفل بتایا تھا بات کرے پری ریٹ کون بیونڈ ویسے لیو سیلیشور کی تو میں نے ایک فل سپریٹ ویڈیو بنایا ہوا ہے لیو سیلیشور ویسے بیونڈ سپیسی لیے میں اس بیٹل کو پھر سے یہاں ڈسکس نہیں کروں گا اس ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور اگر بات کرے ڈی سی کے تو لیو سیفر کو صرف رائیٹر ہی ہرا سکتا ہے اور اس کے بغیر صرف کچھ گینے چونے کریکٹرز اسے ہرا سکتے ہیں اور اس ویڈیو میں ہم نے انہی کچھ گینے چونے کریکٹرز جو کہ لیو سیفر کو ڈی سو اور مارول میں سے ہرا سکتے ہیں کو ڈسکس کیا ہے ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کون کون سے کریکٹرز ہرا پائیں یا لیو سیفر کو ہمیں کومیٹس میں ضرور بتانا اور آپ کی سپر ہیرو کا کومپیرزن دیکھنا چاہو گے لیو سیفر کے ساتھ وہ بھی کومیٹس میں بتا دینا اور میں نے بہت سارے کریکٹرز کو انکلوڈ نہیں کیا ہے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم صرف مارول کے سپر ہیروز اور کاسمک انٹیڈیز کو انکلوڈ کیا تھا نہ کہ ویلنز اور ان کے پاورفل ویڈیوز کو سو آئی ہوپ اس ویڈیو کو اپنے فرنڈز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کر دینا اور اگر ابھی تک نہیں دیکھا تو لیفٹ ویڈیو پہ کلک کر کے دیکھ لینا تاکہ میں جلدی سے جلدی پارٹو پہ کام کرنا شروع کروں یا ہوئے رائٹ ویڈیو پہ کلک کر کے لیو سور ویسز پری راڈ کون بیونڈر والے ویڈیو دیکھ لینا انجوائی دیس ویڈیوز ٹیل دین